کریں میرے نزوان دوست ملا آپ کو سامت اکھیں اس منزل پر انتازہ کر کے جائیں کہ آدم مٹی سے پیدا ہوئے تسلیم کرنا پڑے گا کہ آدم کی تخلیص سے پہلے مٹی تھی مٹی نہ ہوتی تو آدم نہ ہوتا آدم نہ ہوتا تو آدمی نہ ہوتا آدمی نہ ہوتا میری جان تو کسی دون کا آدمی نہ ہوتا ہمیں آدمی کے نعمل بدل کوئی لفظ مجھے ملنے ہی رہے سے چھلاتی ہے آواز سمجھے لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اسے ذرہ سے تمجھے فرمائیں لیکن اور کوئی لفظ کہوں گا نہیں وہ لوگ سے دوستگو جاتا رہتا ہے خساعت و بلاغتے کلام میں فرق آتا ہے ماشاءاللہ جس انہی میرے سامتا ہے میں کسی طرح سے نیچے نہیں آنا چاہتا آپ خود خود فرمائیں آدم نہ ہوتے تو آدمی نہ ہوتا اور اگر مٹی نہ ہوتی تو آدم نہ ہوتا مٹی کا نتیجہ ہے نہیں اچھا میں کچھ براہ کھا آپ نہیں مانے گی اس طرح مجھے پھر جملہ کہنے دیں جانے محترم یہ سارے آدمی آدم کی وجہ سے آدمی کے بچے بڑھو تاریخِ مسلمان کے مورد خوب آدمی کے بچے بڑھو سمجھو جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں یہ سارے آدمی آدم کی اولاد آدم مٹی کی اولاد نہیں باتیں billik میں خود نے ابھی ملے مزقی آرہا چاہ صحاف اللہ op بیجے میں بتاتا آدم اللہ اللہ کہہ ملے م Trying کتنیم م reaction باتیں کرتا ہو نکن جاتا ہے یہاں کی مومنی村 جب تک پورے نتیجے کو جامع کسر سمجھ کے اپنے پاکیزہ سینوں میں نوم لے لیں مجال ہے زمین جنبت جنبت کو جو امبت دیکھیں نئے انشاءاللہ دیکھیں آپ نتیجہ مولا آپ کو یہ آپ کے دولت یقین کی طبیعت اور نزاد کی کیفیت کا نام ہے ایزان محترم اور انشاءاللہ میری ڈیوٹی ہے میں آگے گزرو میں سمجھاتے ہو چاہے ایک ہی جنگے پر آج کی تطریقہ ہو جائے لیکن نتیجہ دیئے دغیر انشاءاللہ ہم یہاں سے نہیں جا رہے یہی علی کے دروازے کا فیل ہے اور جو ہے نئے دارے محترم آدمی نتیجہ ہے آدم کا آدم نتیجہ ہے مٹی کا آدمی بیٹا ہے آدم کا آدم آدم بیٹا ہے تراب کا توڑا باپ ہے ابو تراب اب ابو تراب کا نتیجہ ہے مٹی مٹھی کا نتیجہ ہے آدم آدم کا نتیجہ ہے آدم Bern کے نالائق بیٹھو تمہارے باپ آدم کو بھی علی سے بیت لینے کا حق نہیں ہے بہت بڑا فجرہ دے رہا ہوں مل کر مل کر اس نے اینکاری اس نے اینکاری اس نے ایسا ہوا اب آپ کیا لیکھیں گے تاریخ مسلمان میں اس کی بیعت کر لی تھی اس کی بیعت کر لی تھی اس کی بیعت کر لی تھی کمال ہے احسان فراموشی کی بھی انتہا ہے ہلاکت سے بچانے کو بیعت کہتے ہو یا علی یا علی سروا بھینے محمد وعنی محمد پار سوچے کارے ماشاد رکھیں کہ یہ دین دینِ مصطفیٰ ہے یہ دین دینِ مرتضیٰ ہے یہ دین دینِ حق ہے یہ رسول جو ہدایت لے کر آیا ہے نا اور یہ دینِ حق لے کر آیا ہے کس لیے آیا ہے تاکہ اس دین کو سارے عدیان پر غالب کرے تو جب اللہ کا فعدہ یہ ہے کہ یہ دین سارے عدیان تو پھر انتظار کرو کسی غالب کا نہیں ہے اس لیے کہ ابھی تک غالب نہیں آیا ابھی تک آپ کی دنیا کا پورا شمالی حصہ غیر مسلم ہے ہماری دنیا کا پورا جنوبی حصہ غیر مسلم ہے ابھی غالب نہیں ہے آیت قرآن میں ہے لیو ضرور والد دینِ کلے والا کرے ہر مشنکوں کتنی بھی کراہت کیوں نہ ہو مشنکوں کو دین غالب ہوگا تو اگر آیت کو بچانا چاہتے ہو تو غالب کا انتظار کرو سلامات مجھے سلامات مجھے انتظار کرو غالبہ دین کا انتظار کرو اور غالبہ دین کے لیے اس غالب کا انتظار کرو جو غالب کا بیٹا ہے غالبِ اللہ کلے غالب کا بیٹا ہے علی ابن عبید طالب کا بیٹا ہے انتظار کرو انتظار کرو فنتظرو وَإِنِّ مَاكُمْ مِنَ الْمُنْتَذَرِينَ تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے میں ہوں یہ رسول نے کہا ہے میں نے نہیں کہا یہ روایت میں نہیں ہے آیت میں ہے کل کی جو سکو سے مسلسل سلامات مجھے پھر یہ کرو انتظار دین کو اگر خلبہ دینا ہے یہ دین غالب آ کر رہے گا کوئی نظام نہیں رہے گا جب وہ غالب آئے گا نوجوان دوستو میں انشاءاللہ آخری ملیس میں اس کی تفصیل بتاؤں گا لیکن آج یہ جملہ یہاں تک لے جائے کہ وہ جب غالب آئے گا تو یہ دین غالب آئے گا دین غالب آئے گا تو قرآن کی آیت کو زندگی ملے گی جب قرآن کی آیتوں کو زندگی عطا کرے اسے شریعت میں معصوم کہتے ہیں سلامات دیتے ہیں جب قرآن کی آیتوں کو زندگی عطا کرے اسے شریعت میں معصوم کہتے ہیں اور جو محمد مصطفیٰ کی زندگی کو بھی موت میں تبدیل کرنے کا عقیدہ پیش کرے اسے تاریخ مسلمان کہتے ہیں میں ایک لمحے کے لیے اپنے عنوان سے باہر نہیں ہوں پورے نتیجے آپ کو دے رہا جو دین لائے وہ مر گیا دین زندہ ہے جو قرآن لائے وہ مر گیا قرآن زندہ ہے جو نماز لائے وہ مر گیا نماز زندہ ہے جو شریعت لائے وہ شریعت زندہ ہے دینے والا مر گیا جو قرآن لائے وہ قرآن زندہ ہے باقی ہے دینے والا مر گیا کس رخ پر تاریخ مسلمان کو اور پھر میں کل کی مجلس میں انشاءاللہ تاریخ کے اہم ترین چہرے سے نقاب اٹھاؤں گا بتاؤں گا کہ یہ تاریخ کہاں لکھی گئی کیسے لکھی گئی کس کے حکم سے لکھی گئی کس دربار میں لکھی گئی پہلی تاریخ کونسی تھی جس مسلمان کی تاریخ کو تاریخ اسلام کا نام دے کر پہلی بددیانتی کی گئی کل انشاءاللہ میں سلامت بھیجئے آپ محمد و علی محمد میں آپ کی خدمت میں عزیزان محترم اور سارے مسلمان بھائیوں کی اور خسر نوجوان دوستوں کی خدمت میں یہی عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اگر آپ تاریخ میرے کل کے جملے پر توجہ فرمالیں اگر آپ تاریخ مسلمان کو تاریخ اسلام کہیں گے تو پھر چلیے میں بہت آگے سے بات کر رہا ہوں خیال خاطر احباب کی خاطر بہت آگے سے اگر تاریخ مسلمان ہی تاریخ اسلام ہے تو اکسٹھ ہجنی کے دور کو کون سا دور کہیں گے مسلمان کا دور یا اسلام کا دور اسلام نے کاتا فرزند رسول کا سار نہیں نہیں ابھی روئے نہیں روئے نہیں روئے نہیں میں ابھی سوال نامیں قائم کر رہا ہوں دو جملے آؤٹ ہے رہے ہیں روئیں گے انشاءاللہ جی بھرکے ہوئیں گے مقصد مجلس ہمارے گی یہ نوٹ کرو بیٹا یہ دیکھو کیا نام دیں گے آپ بہت آگے گیا ہوں میں ایک سٹھے جی میں نے علی کے پچیس سال نہیں بیان کیے شکر کرو میرا میں نے بادرسول علی کے پچیس سال نہیں بیان کیے میں ایک سٹھ ہجری تک جا رہا ہوں آپ ذکروں سے علماء سے ان نجوان خطیبوں سے سنتے رہتے ہیں نا یہ جملہ کہنا صاحب صاحب یہ جملہ بیان ہوتا ہے علی یہودی کے باغ میں پانی دیتے رہے دو مرے تاریخ مسلمان جا کر کیوں آگے علی پر ایسا وقت کیا پوری حیات پیغمبر میں علی نے کہیں مصدوری کی ایک مثال پیش کرے کوئی یہ ہے پولٹیکل وکٹمائزیشن یہ ہے سیاسی استحال یہ ہے معاشی استحال یہ ہے جبر کی قوتیں یہ ہے تاریخ کا زغم ناظر کیوں دیا علی نے کیوں عوبت آگئی ایک مسلم معاشرے میں کہ فاتح خیبر میں اپنی زرفقوات خیبر اپنی زرفقار کا صدقہ بٹنے والا جو پیٹ پھر کر لوگوں کی ماں کو کھجورے دے رہا ہو سن سات ہزری میں بات رسول وہ اتنا غریب ہو گیا کہ مسلم معاشرے میں اس کے لیے اجرت پر مزدوری کی کوئی جگہ نہیں رہی کہ وہ یہودیوں کے باگ میں جا کر مزدوری کر رہا ہے اس مسلم معاشرے کی بات کرتے ہیں سوچو مرے دوستو نہیں بتائے گا تمہیں یہ کوئی بات دے حلی نے پاکسن مزدوری کی فاطمہ نے چادر رہن رکھ دی دومبرو جا کر کیوں نہ بتائی فاطمہ پر کیا حلی کی زندگی میں کیا نبی کی زندگی میں فاطمہ زہرہ پر یہ نہ بتائی تھی کبھی فاطمہ زہرہ کی چادر تو وہ تھی جو میں نے پہلی مجلس میں کہا کہ جسے ہوڑ کر اگر رسول لیٹ جائے تو زوفِ بدن جاتا رہے آئے تثیر کے مزدور کا مرکز بن جائے فاطمہ زہرہ کی چادر تو وہ تھی کہ اگر قرآن پڑھتے ہوئے اس کی بچیوں کے سر سے بھی چادر اتفاقا بھی ڈھلک جائے آفتاب تھرنا کر موں کو چھپا لیتا ہے تو روح ہونے کی جہارت نہیں کرتا پتہ نہیں انتھا ہو گیا تھا کربلا سے شام تک یہ سورج جہاں فاطمہ کی بیٹیاں رونے دو رونے دو ہمیں ہمارے رونے کے پابندی نہ لگاؤ شکر کرو کہ ہم رو رہے ہیں ہم نے رونہ بند کر دیا نا تو ساری دنیا روئے گی تاریخ اتنی زخمی ہے سب بیان کرتے ہو سارے علماء زاکرین میرے اپنے کہ کربلا سے شام تک چودہ سو میر کے سفر میں اٹھارہ بھائیوں کی بہن تیس تیس ہدار بے غیرتوں کے مجمع میں ایک چادر کا سوال کرتی چلی گئی سب بیان کرتے ہو شام غریبہ میں شمر ملون نے خدا لانت کرے شمر کی نسلوں پر اس نے زینب و قصوم کے سر سے چادر اتار لی ارے اتاری تھی تو شمر نے کیا چودہ سو برس کے چودہ سو میر کے راستے میں کوئی مسلمان نہیں تھا اور میری ماں بہن و مولد تمہاری چادر علیہ السلام میری ماں جو مجھے دعائیں دے رہی ہے میں اس تاریخ مسلمان سے سمجھتا کروں کوئی تو ہوتا پیتیس مسلمان بستیوں میں جو دور ہی سے اپنے کوٹھے پر کھڑی ہو کر کوئی تو عورت ہوتی جو زینب کے سر پہ چادر پھیک دیتی بطول کی بیٹی تیرے گھر سے پردہ نکلا گئی نہیں خدا کی قسم نہیں نہیں کوئی تاریخ نہیں ہے ہاں کیسے یہ ہے تاریخ مسلمان ہاں استقبال کیسے ہوا ہے پیتیس مسلمان بستیوں میں اللہ محافظ کے وعد حسین صاحب قبلہ آلاللہ مقاموں لکھتے ہیں پیتیس مسلمان بستیوں میں ایک بستی ایسی آئی ہے کہ جس بستی میں زینب کا کافرہ داخل ہوا تو نہ کہیں سے پتھر آیا وردہ جس بستی میں گئی پتھروں سے استقبال ہوا میری ماں و بہنوں خوش نصیب ہو آج جھولیاں پھیلا کر بیٹھی ہو فاطمہ کی بیٹی سے منتیں ماننے کے لیے اللہ تمہاری ساری مرادیں پوری کرے جب فاطمہ کی بیٹیاں کوفہ و شام کے باداروں سے گزر ہوئی تھی رب فاطمہ کے قسم کوتھوں پر چھڑی ہوئی کھڑی ہوئی عورتوں نے اپنی جھولیوں سے پتھر نکالے تھے پتھروں کی بارش ہوتی تھی اور ایک مقام وہ بھی آیا ہے کہ کسی عورت نے پتھر مارا ہے پتھروں کی بارش جب ہوتی تھی تو ساری سیدانیاں جن کے ہاتھ پسے گردن سے بنے ہوئے تھے روایات بنی حاشم کے تحت میری ماں بینوں یہ جملہ آپ کے لیے ہے یہ بنی حاشم کی بہووں کی روایت تھی کہ نندوں پر کوئی آفت آتی تھی تو بہویں اپنے سر پر لے لیتی تھی جب کافر عورتوں کی پتھروں کی بارش زینب کی طرف ہوتی تھی ساری بہویں ساری حسین کی شریف کے حیات چاہے وہ حسن کی بیوہ ہو چاہے اکبر کی ماں ہو چاہے اشغر کی ماں ہو زینب کے اوٹ کے گرد کھڑی ہو کر اپنی پشت کر لیتی تھی تاکہ بڑی نند کے بیشانی پر کوئی پتھر نہ لگے یہ ہے اس خاندان کے لیتی اور ابو منظر مدائنی امام سجاد سے یہ جملہ لکھتا ہے کہ یہ قیامت آئی کہ حسین کی بہن کو بچانے کے لیے حسین کی بہن کو بچانے کے لیے زینب کی ساری بھاوجوں نے حجوم کر لیا اوٹ کو گھیل لیا ہر پتھر کوئی لیلہ کے لگ رہا ہے کوئی رباب کے لگ رہا ہے کوئی لیلہ کے لگ رہا ہے کوئی رباب کے لگ رہا ہے کوئی ام فروا کے لگ رہا ہے کوئی ام الفضل کے لگ رہا ہے ایک پتھر ایسا تھا جو اللہ جانے کہاں سے آیا کہ سیزادی کی پیشانی پر لگا ہے ادھر سیزادی کی پیشانی خون آلود ہوئی ہے ادھر ایک اسی برس کی بوڑی فضا نے زینب کی زخمی پیشانی کو دیکھا سر کے بال کھولے عباس کے سر کے نیچے جا کر کہتی ہے وہ میرا غازی دیکھ رہا ہے آہاں میری ماں بہنوں یہ ہاتھ ہے پڑھ دے بہن پتھر کھا رہی ہے مستاشا بیدہ مالکہ ذاکر ہے نا تو کس انداز سے رو رہا ہے اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غلے حسین کے میرے مسائب پڑھنے پہ نہ رو یہ سوچ کر رو کہ تاریخ مسلمان کہیں دوب مر جا کر ارے کہاں بطول کی بیٹیاں کہاں پتھروں کی بارے پیشانی زخمی ہوئی فضا اب میں بتاتا ہوں کہ اب تک عباس کا سر نیزے پر ہے لیکن جب فضا نے جا کر عباس کے سر کے نیچے گلا کیا ہے نا غازی دیکھ رہا ہے بہن پتھر کھا رہی ہے میرے غازی کا سر نیزے سے نیچے آیا اس کے بعد عباس کا سر نیزے پر نہیں ٹھکا اس کے بعد تو گھوڑے کی گردن تھی گھوڑے کی گردن میں رسی تھی رسی میں بندہ ہوئی نیزے پر نہیں ٹھکا اس کے بعد تو گھوڑے کی گردن تھی گھوڑے کی گردن میں رسی تھی رسی میں بندہ ہوا عباس کا سر تھا بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں بہت پرسا ہے میں تو بڑا مطمئن ہوتا ہوں مسائب پر اس لیے کہ میری ماں بہنوں جی طرح آپ رو رہی ہیں خدا کی قسم زینب کو تو اتنا بھی نہیں رونے دیا سجاد کو تو اتنا بھی ماتم نہیں کرنے دیا حسین کہتے ہیں ارے میں وہ شہید ہوں میرے امام زمانہ فرماتے ہیں میرا جد وہ شہید ہے جسے رولا رولا کے مارا ہاں یہ ہے پرسا زینب ایسا پرسا چاہتی ہے شام سے آئی ہوئی بی بی جو ہے نا وہ یہ پرسا ہاں یہ اس طرح سے روتے ہیں یہ ہے رونے کہا مولا بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ کریں کتنی مقبول مجلسیں ہو رہی ہیں جو دعا مانگو گے وہ مقبول ہوگی مگر رو ایسے جیسے زینب کی پیشانی کو زخمی دیکھ کر عباس کا سر نیزے پہ رویا تھا میرے ماں بہنوں اللہ تمہیں سلامت رکھتے ہیں آہا ہاں جزا کلا جزا کلا ہاں خوش تصیب ہو نا میرے ماں بہنوں تمہارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں نا جتنا چاہے ماتم کرو تمہیں کوئی روکنے والا تو نہیں ہے لیکن زینب تو ماتم بھی نہیں کر سکتی تھی ہاتھ پسے گردن سے جزا کلا جزا کلا دوستو تاریخ مسلمان کا آخری زخم پیش کر رہا ہوں کربلا سے شام تک پیتیس مسلمان بستیوں میں کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں تماشا دیکھنے والے نہ آئے ہو جہاں سیدانیوں کو پتھر مارنے والے نہ آئے ہو جہاں تازیانہ مارنے والے نہ آئے ہو اداداروں ایک بستی ایسی آئی کہ اس بستی میں سید سجاد ماں بہنوں کے کافلے کو آخری جملہ لے کر جیسے داخل ہوئے نہ کوئی تماشا دیکھنے والا آیا نہ کوٹوں پر عورتیں آئیں نہ کوئی پتھر زینب کی طرح بایا حیرانگی کے عالم میں علی کی بیٹی کہتی ہے بیٹا سجاد کیا اس بستی میں سب مر گئے جو میرے بیٹا علی مالک تجھے صحر دے زندگی دے تیرے ماں باپ کو چچاؤں کو بھائیوں کو بھدیجوں کو سلامت رکھیں اس جملے پر توجہ کر لیں مجلس ختم کر رہا ہوں بیٹا کیا اس بستی میں کوئی زیہیات نہیں ہے کوئی زندہ نہیں ہے سیدے سجاد سیدے سجاد کہتے ہیں نہیں پوپی اممہ بہت بڑی بستی ہے لیکن پوپی اممہ کیوں پوچھا کہا بیٹا اس لیے کہ نہ کوئی پتھر آیا نہ کوئی تماشا دیکھنے والا آیا یہ کیسی مسلمانوں کی بستی ہے پوپی اممہ یہ بستی بڑی آباد ہے مگر مسلمانوں کی نہیں ہے عیسائیوں کی بستی ہے جناک اللہ جناک اللہ اب رو ماتن کرو بھائی مجھے اجازت دیں گے دو جملہ میں کم ہوں گا خدا کے مجلس بڑی عجیب منزل پر ہے مولا تم میرا جی چاہتا ہے رونے کے لیے ایک منزل تشکر پر میں دو جملے مسائف کے کہنا چاہتا ہوں عزدارو جب پوری بستی میں سے کوئی تماشا ہی نہیں نکلانا اہلِ حرم کا عباس کی بہن کا تماشا دیکھنے کے لیے تو شمرِ ملون کھوڑے پر سوار ہو کر بستی میں گیا اشرفیوں کی تھیلیا ایک ایک دروازے کی ڈیوڑی پر رکھ کر کہا آؤ بادشاہ کے باغی آئے ہیں گروں سے باہر نکلو تماشا دیکھنے کے لیے آؤ یہ اشرفیاں لے جاؤ ہاتھوں میں جو پتھر ہیں وہ بھی لیتے آؤ قیدیوں کو پتھر مارنا ہے شبر میں ساری بستی میں چکر لگایا کچھ مردوں نے آنے کے لیے ابھی دروازے کھولے تھے کہ ایک انتہائی صحیف ہی صحیب بڑا تیزی سے باہر آیا اپنی عورتوں اور اپنی برادری کو کہتا ہے ابھی ٹھہل جاؤ ذرا رکھ جاؤ میں جا کر معلوم تو کر رہو کون قیدی آئے ہیں ابھی پتھر مارنا جدا کرنا مولا تمہیں سلامت کے ہاں روتے رہو اب جس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں نا وہ ابباس کے کڑے ہوئے بازووں کو تصبر کر کے ماتم کریں حضادہ رو جملہ ایک کہوں گا ایک دو منٹ سے زیادہ نہیں مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے حدیث عالم محترم وہ ضعیب بورا آیا آ کر اس نے دیکھا قریب آیا سیدہ سجاد کے قریب پہنچا غور سے دیکھا پوچھا کچھ نہیں غور سے دیکھا چہرے کو دیکھا آنکھوں کو دیکھا پیشانی کو دیکھا نور محمد کو دیکھا نور مصطفیٰ کو دیکھا نور حلی کو دیکھا نور حسین کو دیکھا گربان چاک کر کے چوتوں کے تصوے کھول کر اپنی پرادری میں واپس گیا خبردار کوئی تماشاں دیکھ رہے نہ آئے ارے کوئی باغی نہیں ہے میں نے بچپن میں اس کے باپ حسین کو مبائلے میں دیکھا تھا مبائلے میں سجاد کا بابا گود میں آیا تھا رسول اللہ کی اس کے گھر والے آئے کوئی پتھر نہ مارے کوئی تمام ہماری زبادت کو قبول فرما حاضرین مجلس ممنین و ممنات کی ان عشقوں کو بارگاہ زہرہ میں قبول فرما پرنے والے حاضرین مجلس یہ دور و دراز تک تاحد نظر جو ممنین آئے ہوئے ہیں مولا یہ سب حاجت مند ہیں ان سب کی حاجت شریک و بللا والے والے صادق مہدی کے خانوادے پر ان کے بچوں پر ان کے خاندان پر اپنی رحمت برکت ناظر فرما والے والے بسقہ بیمار کربلا جو بیمار ہوں انہیں شفاہ کامل عطا فرما زینب کی بیردائی کا واسطہ میں قصود علی کی بیٹیوں کا واسطہ ہماری ماں و بہن و بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت فرما ان کی گودیاں آباد رکھ رواب کی گود کے صدقے میں جس بچی نے کراچی سے دعا بھیجی ہے اس کے بابا علیل ہے میرے مولا فاطمہ صغرہ کے صدقے میں اس کے والد کو صحت و تندرستی حضہ فرما والے والے ہمارے جو بھی حاضرین مومنین مومنات یہاں موجود ہیں مولا ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما ہمارے جو بے گناہ قیدی ہیں سید سجاد کی قید کے صدقے میں ان اداداروں کو رہائی اتا فرما پارلے والے ملک کو ملک کی حفاظت فرما اداداری حسین کو روج و غلبہ اتا فرما ہمارے علماء ہمارے ذاکرین ہمارے نوجوان خطیف ہمارے اداداران حسین ماتنداران حسین جہاں جہاں آباد ہیں مولا ان سب کو اپنے حفظ و امان میں اور سر عادہ سے محفوظ فرما ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے کنر صاحب ہمارے سارے بزرگ ان سب کا سایہ ہمارے سنوں پر سلامت رکھ پارلے والے ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے پارلے والے جو مومنین و مومنات اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرما پارلے والے بھاکت محمد و علی محمد ہمارے حقیقی وارث کو اجازت ظہور اور ہمیں توفیق زیارت سنوسر تیمہ میں زمانہ تفرما مجلس بہت مقبول ہوئی ہے میں خدر ہو رہا ہوں مقبولیت کا وقت ہے اپنے مومنین و مومنات کی مغفرت کے لیے اور سید محسن نقوی شہیر امیر قوت عباد و میرا بھائی جعفر لیمیر کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ پر دے موسیقی